تو آج جو ہے ہم جو کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاو ٹو کریئٹ گلو افیکٹ ان مایا اینڈ آرنلڈ اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پیکٹیکلی شو کروانے کے لیے میں کیا کروں گا میں کیوں بناوں گا کیوں بنا کے میں نے اس کو سکیل کرنا ہے سکیل اپ کرنا ہے تھوڑا سا گریٹ کے اوپر اس طریقے سے بٹھا کے جب یہ ہو جائے پھر سیلیٹ مطلب ماؤس بٹن کو دبائی رکھ کے فیس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہ فیس موڈ آگیا اس کا اور اس فیس پر کلک کر کے اس کو ٹیلیٹ کر دینا ہے جب یہ ہو جائے گا تو اب آپ کو اس طرح کی ایک فیل آرہی ہے کہ یہ ایک رون ٹائپ ہے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر میں سفیر ایک بناوں گا اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور سفیر بھی بناوں گا جو ٹیپلیکیٹ میں کر دوں گا اس کے اندر مایا کے اندر دو طرح کی طریقے ہیں سب سے پہلا والا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پولیگون کو سیلیٹ کرنا ہے رائٹ لکھ ہولڈ اور اس کے بعد اس کو سٹینڈ سرفیس دینا ہے سٹینڈ سرفیس پر کلک کر کے اس کو سٹینڈ سرفیس شیڈر میں لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ویٹ کو زیرو کر دیں سپیکولر کو بھی زیرو کر دیں گے ہم لوگ اس کے بعد جو امیشن ہے امیشن کو ہم we are going to move it to one اب اس کو شو کروانے کیلئے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوگا we will go to Arnold رینڈر اب ہم نے رینڈر پر کلک کیا تو اس کے بعد ہم لوگوں کا رینڈر اس طریقے سے آپ کا رینڈر سامنے آگیا now you can see کہ اس رینڈر سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے جس کو سٹینڈ سرفیس دیا تھا اور اس کے اوپر ون کی امیشن لگائی ہے اب let's suppose ہم نے اس کی ویلیو کو انکریز کرتے ہیں تو automatically جو ہے آپ کے رینڈر کے اندر وہ exactly ہی اتنی انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے امپیکٹ جانے شروع ہو جائے گا یہ ہے ایک طریقہ to create something like this اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک اور option ہے to like change the color of it آپ کس طریقے سے چاہ رہے ہیں کس طرح کا glow آنا چاہیے کس color کا glow آنا چاہیے تو you can like apply any type of colors let's suppose ہم اس color کو امپیکٹ کرتے ہیں and then we just remain it like this اس کے بعد جو دوسری option ہے وہ یہ ہے کہ Arnold کے اندر ہی ایک lights کی option ہے اور lights کے اندر جا کے you are going to select mesh light اپنے polygon کو select کر کے جب آپ نے mesh light پر select کی ہے تو یہ جو ہے جو polygon تھا آپ کا automatically اس کے attributes turn out ہو گئے into a light اور اب جو ہے you can see کہ اس کے اندر light attributes کے اندر ہم اس کی light کو increase کر سکتے ہیں but we cannot see what's happening so ہم کیا کریں گے اس کو move aside کریں گے and then we are going to to see کہ اس کا impact intensity کا کیا پڑا ہے we will increase exposure to 5 and the intensity to 100 to have the better impact اور اب جب ہم اس کے اوپر render کریں گے تو we can see اس کے automatically exactly یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے بر لیٹس سی ہم exposure کو 1 کرتے ہیں and then we are going to increase this accordingly and then we are going to move it to 2000 not 2000 i guess it's a lot what we can do is we are going to go 500 so you can see کہ اس طریقے سے آپ کا جو glow impact ہے وہ automatically اس چیز کے اندر آجاتا ہے through mesh light but for personal level کے اوپر دیکھا جائے تو personally i think کہ this is the most better way کہ آپ کو استعمال کریں and for that we are going to i am going to show you کہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے so hopefully you guys have learned something new from this tutorial today and now i will be coming back with more tutorials more exciting tutorials to get to let you know that what type of what are the benefits of Maya and if you learn Maya what are the best things which you can achieve in the market do subscribe to my channel click the bell icon and see you guys soon with some more exciting tutorials in the future